انٹرنیٹ نہ تو بند کیا گیا اور نہ ہی سست کیا گیا وی پی این کے استعمال سے رفتار متاثر ہوئی ہے وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا انوکھا دعویٰ سوشل میڈیا سارفین کا شدید احتجاج انٹرنیٹ کی رفتار سست کاروباری شخصیات اور سماجی کارکنان بھی حکومت پر برس پڑے وزیر اطلاعات اور ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ نے کہا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ سرویسز کو بند نہیں کیا گیا بلکہ وی پی این کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہوئی تھی دوسری جانب پاکستان میں سماجی کارکنوں اور کاروباری شخصیات کا کہنا ہے کہ حکومت انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا گلہ گھونٹ رہی ہے اور اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے نئے تجربے کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب ان حربوں سے معاشی بھالی خطرے میں پڑ رہی ہے پاکستان میں روان سال جولائی سے نیٹورکس کی رفتار معمول سے چالیس فیصد کم ہے جبکہ واٹس ایپ پر ایمیجز، دستاویزات اور وائس میسیج بھیجنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے ڈیجیٹل حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت فائر وال کا تجربہ کر رہی ہے جو دراصل ایسا سیکیروٹی سسٹم ہے جس سے نیٹورک ٹرافک کو نہ صرف مانیٹر بلکہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے سماجی کارکون اور ڈیجیٹل حقوق کے ماہر اسامہ خلجی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ فائر وال ہے اور مواد کو فیلڈر کرنے کے سسٹم کی تائیناتی ہے جس کا مقصد نگرانی میں اضافہ اور سیاسی اختلاف رائے بالخصوص سیکیروٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر تنقید کو سینسر کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکام بظاہر وارٹس ایپ کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ انٹو انڈ انکرپشن کی سہولت ہے جس کے تحت اس پلیٹ فارم پر شیئر ہونے والے میسیجز کا تیسری پارٹی جائزہ نہیں لے سکتی اور سارفین کے درمیان ہونے والی باتچیت محفوظ رہتی ہے وزیر دفعہ خواجہ محمد عاصف نے اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تبدیلی سے گزر رہے ہیں جس کے بعد تمام سہولیت آپ کو فراہم ہوں گی تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے لیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان وارٹس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمہ پر وارٹس ایپ میسیج کریں 0315 2288560 پاکستان سوفٹیئر ہاؤس ایسیسیشن کا کہنا ہے کہ فائر وال سے ملک کی معاشی صلاحیت متاثر ہوگی اور آئیٹی سیکٹر کو 300 ملین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ